حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتی ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 4734 نمبر 4734 نمبر امور حکومت کا جو بیان ہے یعنی مملکت کے نظام کو چلانے والے لوگوں کے لیے یہ ہے آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو روایت فرمایا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے مال میں خیانت کی کس میں؟ مال میں خیانت کی اور فرمایا یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے خیانت کی اور وہ قیامت والے دن آیا اس طرح کہ اس نے اپنی گردن پر اونٹ اٹھایا ہوا اس سے مراد ہے کہ جو خیانت کی وہ اللہ تیرے کندے پر بوجھ ڈال دے گا جو خیانت کی وہ بوجھ تیرے کندے پر ڈال دیا جائے گا تو فرمایا اس نے اپنی گردن پر اونٹ کو سوار کیا ہوا اور بلبلار آئے اس کے بوجھ سے اور وہ کہے گا اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا فرمایا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے ساتھ یہاں پہ جو سلوک ہو رہا ہے یہ اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے اس نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا آپ نے فرمایا میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا پھر تین چیزوں کا اور نام لیا ایک اونٹ کا ایک گھوڑے کا ایک بکری کا اور بڑی سے لے کے چھوٹی ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی کہ جس نے کسی کا کوئی مال ہڑپ کیا اس پہ قبضہ کیا تو وہ اللہ اس کی گردن پہ ڈال دے گا اور وہ میرے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ میرے لیے کچھ کریں تو فرمایا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا میں اس کے لیے یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور بے اختیار ہیں ہاں کسی کا دماغ پٹھا ادھر کو چلا جائے کہ اگر کچھ ہوتا ہے اختیار تو ایسے تو نہ نہ کہہ جائے اس لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مال کی کتنی عزت ہے اس لیے تو آپ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ جنازہ تو رحمت کی دعا ہوتی ہے اور اس نے اتنا سا مال سمیٹا ہوا ہے اور میں جب اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا تو جس کا کرز لیا ہوا ہے جس کا پیسہ اس نے لیا ہوا ہے وہ سوچے گا نہیں کہ میرے تو سارے مال کو اس نے ہڑپ کر لیا اور حضور شفقت کی دعا فرما رہے تو آپ نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے ہوتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ بیل گوڑا بکرے کا میمنہ اور سونہ چاندی پانچ چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا اگر کسی نے یہ چیزیں کیسے کی غصب کی مال غنیمت کو مال حق سمجھا اپنا حق سمجھا تو فرمایا یہ سب اس کے کندے پہ ڈال دی جائیں گی اور وہ اس کے بوجھ کی وجہ سے وہ بلبلارہ ہوا یا جانور اس کے گلے میں بلبلارہ ہوا کوئی بھی صورتحال ہوئی تو فرمایا میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں کہ جو ظلم کر کے آئے گا اس کو ظلم کا بدلہ بہر صورت دینا پڑے